بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات سندھ کی مشہور ہستی شاہ عبداللطیف بھٹائی زیادہ تر لوگ انہیں ایک صوفی بزرگ اور شاعر کے طور پر جانتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کو ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی اور ایک سیدہ لڑکی کی داستان عشق ناظرین گرامی شاہ عبداللطیف بھٹائی سولہ سو نواسی میں حالہ تعلقہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور اس گھر کو حالہ حویلی کہا جاتا تھا ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کے والد حبیب اللہ شاہ کوٹری نام کے گاؤں چلے آئے جو حالہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھا مورخین کے مطابق امیر تیمور آپ کے عباو اجداد کی عقیدت مندوں میں شامل تھا اور اسی لئے حبیب شاہ کے خاندان کو یہاں لاکر بسایا تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعلق نہائیت علمی اور عدبی گھرانے سے تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد حبیب اللہ شاہ نے اولاد کی خاطر تین شادیاں کی مگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم رہے پھر ایک روحانی بزرگ سید حاشم شاہ کی دعا سے آپ کے گھر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جنم لیا جس نے سندھ کی دھرتی کو اپنے کردار سے امن و سکون کا کہوارہ بنا دیا بیٹے کی بدائش کے بعد حبیب شاہ حالہ چھوڑ کر کوٹری آ گئے ان دنوں کوٹری کا جاگیردار نواب مرزا مغلبیگ ارغون تھا یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد حبیب اللہ شاہ کی ولی صفت سے بے انتہا متاثر ہوا اور آپ کی عقیدت مندوں میں شمار ہو گیا اس مغلبیگ کی حویلی میں جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ سید حبیب شاہ کو دم درود کروانے کے لیے لے جاتا ایک دفعہ مغلبیگ کی بیٹی سیدہ بیمار ہوئی تو حبیب شاہ کو گلایا گیا لیکن وہ اس روز خود بیمار تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کہا کہ تو مغلبیگ کی بیٹی کو دم کراؤ پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس نے ان کی زندگی کو زیرو زبر کر دیا حویلی کے زنان خانے میں جاگیردار کی بیٹی نے پردے میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے والد کی تقلید میں نبس دیکھنے کی خاطر نازک اور گوری کلائی تھامی تو نوجوان کی نگاہیں وہیں جم گئیں بے خودی کے عالم میں زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے جس کا ہاتھ سید کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کیسا دکھ اور کیسی بیماری اور نوجوان کافی دیر ہاتھ تھامے یوں ہی بیٹھا رہا تو پردے کی پیچھے بیٹھی نوجوان لڑکی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا اور اس وجہ سے پردہ ہٹ گیا اور دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں کنیزوں نے جلدی سے جاگیردار کی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اندر لے گئیں لیکن نوجوان اردگرد سے بلکل بے خبر ایسے ہی بیٹھا رہا جاگیردار سیدوں کے اس خاندان سے بہت عقیدت رکھتا تھا لیکن اسے سید زادے کی یہ حرکت بلکل پسند نہ آئی دوسری طرف سید زادے کی دنیا ہی بدل گئی اس جلوے کی یادوں کے ساتھ سید زادے کا دل دھڑکتا رات کے اندھیرے میں جاگیردار کی حویلی کی طرف چل پڑتا اور حویلی کے قریب جا کر کھڑا رہتا کہ نہ جانے کب محبوب کا دیدار ہو جائے جاگیردار وسیع اوریز زمین کا مالک تھا اور اپنی جاگیر میں اس کی حیثیت ایک بادشاہ کی مانت تھی وہ کیسے یہ برداشت کرتا کہ بغیر معلومتہ فقیر کا لڑکا اس کا داماد بنے اس نے اس قسم کے حالات پیدا کر دیئے کہ شاہ حبیب کو کوٹری سے رخصت ہونا پڑا لیکن ان کے لڑکے شاہ عبداللطیب بھٹائی کی نگاہیں اب اسی جلوے کی متلاشی تھی جو سیدہ کے نازک ہاتھوں میں انہیں نظر آیا ان کے دن رات کا چین ارچکا تھا اسی حالت میں اکثر گھر سے نکل جاتے اور کئی روز سہرہ کی خاک چھانتے رہتے انہیں نہ آگ اگلتا سورج متاثر کرتا نہ انگارہ ریت سے ہونے والے چھالے بس اپنے محبوب کی تڑپ اور بیتابی سے مجبور جنگلات اور بیابانوں میں گھومتے رہتے ان کے والد ان کو انہیں بزرگ حاشم شاہ کے پاس لے گئے جنہوں نے ان کی پیدائش کی دعا کی تھی حاشم شاہ نے کہا کہ ابھی آپ کا بیٹا عشق کی ابتدائی منازل میں ہے ایک دفعہ شاہ عبداللطیب بھٹائی اپنے گھر سے اسی طرح نکلے کہ تین سال تک مختلف ریگستانوں میں بھٹکتے بھٹکتے بلوچستان تک جا پہنچے تھٹھا کے مقام پر بلند پایا صوفی بزرگ مخدوم محمد مہین نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو شاہ لطیف کو اپنے پاس روک لیا اس پروان چڑھتے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا محمد مہین نے آپ کو سمجھایا تم جس چیز کو جنگلوں اور ریگستانوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ تو دراصل تمہارے اندر ہی ہے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کو روحانیت کے ایسے راستے پر گامزن کیا جہاں سکون ہی سکون تھا اپنے مرشد کی ہدایت پر شاہ عبداللطیف بھٹائی سترہ سو تیرہ میں اپنے والدین کے پاس واپس پہنچے وہاں کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی حویلی میں چند افراد نے ذاتی دشمنی کی بنا پر مرزا مغلبیغ ارغون کی حویلی پر حملہ کر دیا تھا اور حویلی کے تمام مردوں کو قتل کر کے تمام مال و دولت لوٹ کر لے گئے اس خاندان میں چند خواتین اور ایک نو عمر لڑکا رہ گئے تھے ان خواتین نے اپنے اس عذاب کا سبب سید زادے کی ناراضگی کو ٹھہرایا جب انہیں خبر ملی کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی لوٹ آئے ہیں تو وہ شاہ عبداللطیف کے پاس دوڑے دوڑے مافی مانگنے گئے اور اپنی بیٹی سیدہ کی شادی کی گزارش شاہ عبداللطیف سے کی جن کی خاطر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے دردر کی ٹھوکریں کھائی تھیں آج قدرت نے ان کی جھولی میں ڈال دیا لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنی محبت پالینے کے بعد یادِ الہی سے غافل نہیں ہوئے عشق حقیقی کی جو شما آپ کے دل میں روشن ہوئی اس میں مزید اضافہ ہوا اور روحانیت کے آلہ مقام پر فائز ہوئے آپ عوام میں اپنی شائری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں آپ کی شائری محبت امن اور پاکیزگی کا درس دیتی ہے یہ داستان ہمارے لیے ایک درس ہے کہ اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ تعالی کی چاہت پر قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری چاہت کو ہم تک ایسے ذرائع سے پہنچاتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اباوجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا سلسلہ نصب علی المرتضی اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے شاہ صاحب ایک زبردست صوفی شائر تھے ان کے کلام میں معرفتِ الہی دنیا کی پائیداری، اسلامی رواداری اور خلقِ عظیم پر زور دیا گیا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شائری کے اثرات صرف سندھ پر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام شورہ کے کلام پر صاف اور واضح نظر آتے ہیں حضرت بھٹائی کے خیالات اور ان کے کلام کی عظمت ہر اعتبار سے اس کی مستحق ہے کہ اس کو نہایت احتمام کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ان کا کلام اسلامی اور سندھی عدب کا ایک لا زوال سرمایا ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ کا دور مغلوں کے زوال کا زمانہ تھا پھر جب مغل کی سلطنت کا شرازہ منتشر ہو گیا اور برے سغیر میں کئی ریاستیں ابرائیں ان دنوں سندھ کے علاقے میں کلوارا خاندان کا ستارہ اروج پر تھا اور انگزیب کی وفات کے وقت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عمر اٹھارہ برس تھی انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو دنکوں کی طرح بگھرتے دیکھا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سیرو تفریح اور علاقے گھومنے کا بڑا شوق تھا اس لیے انہوں نے ہندوستان کے کئی شہر گھوم پھر کے دیکھے ان میں سندھ اور بلوچستان بھی شامل ہے اس زمانے میں پیدل اور کبھی اونٹ پر جایا کرتے تھے اور گرمی اور سردی کی شدت سے نہیں گھبراتے تھے ایک مرتبہ وہ جوگیوں کے ساتھ تین سال تک مختلف علاقے گھومتے رہے بھٹائی ایک مرتبہ قرار جیل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ان کے کہے ہوئے اشار کی کتاب تھی جسے انہوں نے جیل میں پھینک بیا جس پر ان کے چاہنے والے بڑے اداس ہوئے کہ اب کیا ہوگا یہ دیکھ کر بھٹائی نے کہا جاؤ مائی نعمت کے پاس اسے میرے سارے اشار یاد ہیں جس کے بعد وہ سارے اشار لکھے گئے جس میں کچھ شائری دوسروں کی بھی تھی جسے گنج کہتے ہیں اور اس میں سے بھٹائی کی شائری الگ کر کے شاج و رسال و ترتیب دیا گیا جسے تمر فقیر کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے سبھال کر رکھیں بھٹائی نے عورت کو بہادری وفاداری اور جرت کا نشان بنا کر پیش کیا ہے جس میں انہوں نے ماضی کی سورمیوں کے نام سے ان پر اشار کہے ہیں بھٹائی کی شائری میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گہری نین سے بیدار ہوں محنت کریں انسانیت سے پیار کریں اتحاد قائم کریں اپنے وطن سے محبت کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ پوری دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ سندھ کو بھی آباد کرے آخری آیام میں شاہ عبداللطیر بھٹائی عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ آپ پورے اکیس دن حویلی میں رہے اس دوران آپ نے بہت کم کھایا اس کے بعد آپ باہر آئے غسل کیا اور چادر اوڑ کر مراکبے میں بیٹھ گئے اور اسی دوران خالقِ حقیقی سے جا ملے آپ کی تاریخِ وفات چودہ سفر المظفر گیارہ سو پینسٹھ ہجری با مطابق سترہ سو باون عیسوی ہے اس وقت آپ کی عمر ترے سٹھ برس تھی آپ کی وفات کی خبر سن کر کئی مریدین اور درویش شدتِ غم سے جان دے بیٹھے آپ کی تدفین اسی جگہ کی گئی جہاں کے لیے آپ نے وسیعت کی تھی ہر سال آپ کی وفات کے دن یعنی چودہ سفر سے لے کر سولہ سفر تین دن تک بھٹشاہ میں سالانہ ارز ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آپ کی درگاہ پر آ کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انیس سو ساٹھ میں جب سارے مزاروں کا کنٹرول حکومت نے لے لیا اس میں بٹائی کے مزار کو بھی مہمہ اوقاف والے سنبھالنے لگے انیس سو نوے میں سندھ حکومت نے بٹائی کے مزار کو قومی ہیریٹیج قرار دے کر اسے تاریخی جگہ بنا لیا ہر سال چودہ سفر کو بٹائی کا سالانہ ارز منقد ہوتا ہے جس میں پورے پاکستان کے علاوہ ہندوستان اور دوسرے ممالک سے زائرین شریک ہوتے ہیں اس ارز کا افتتاہ گورنر سندھ کرتے ہیں اور اختتامی تقریب میں وزیر آلہ سندھ مہمان خصوصی ہوتے ہیں شاہ عبداللطی بٹائی کا مزار سترہ سو چون میں حاکم غلام شاہ کلوڑو نے بنوایا تھا جسے ایدن نام کے کاریگر نے بنایا تھا جو سکھر کا رہنے والا تھا مزار کا مقبرہ ستہ سٹھ فٹ اونچا ہے اٹھارہ سو پینتیس میں میر نصیر خان تالپور نے اس مزار کی مرمت کروائی تھی جبکہ میان نور محمد کلوڑو نے اس سے پہلے مزار کے آگے ایک شاندار کونہ کھدوایا تھا اور اس کے بعد میر محمد خان تالپور نے مزار کا داخل ہونے والا دروازہ چاندی کا لگوایا تھا اس کے علاوہ بھائی خان وسان نے مقبرہ کے اوپر سونی کی نیل بنا کر لگوای تھی جسے ایک چور نے انیس سو چالیس میں چورا لیا مگر وہ پکڑا گیا اور اسے جیل کے اندر بٹائی کے عاشق نے قتل کر دیا بعد میں بھائی خان کے بیٹے جان محمد وسان نے دوسری سونی کی نیل بنوا کر لگا دی شان صاحب مغرب کے بعد اپنے فقیروں کو جمع کر کے فکر الہی کا ذکر کیا کرتے تھے دعا ہے کہ اللہ تعالی بزرگوں کی تعلیمات سے ہمیں بھی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین